محبت جوان رہے گی صدا رہی ہے صدا رہی گی تڑپ تڑپ کے یہی کہیں گی صدا رہی ہے صدا رہی گی تو آج کے اس سیشن کی شروعات ہم اسی گیر سے کرتے ہیں کہ کیسے ہم کسی ایک گیر سے سنگیت کی بہت ساری تھیوری اور سنگیت سے سنبندی جو ٹیکنیکل باتیں ہیں ان کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کر سکیں کہ یدی ہم کوئی گانا ریکورڈ کرتے ہیں یا کوئی گانا گاتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ایک اچھا آیام دے سکیں اس گانے کو خوبصورت بنا سکیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے لئے سور کی پہچان کرنی ہو پہچان مطلب جو سور ہے اس کا سیدھے سیدھے سچا گیان یہ پتا کرنا کہ اس کا اسکیل کیا ہے کس سور سے ہم اس کو گا رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے مالیہ ہم اس میں سا بولتے ہیں سا تو اس طرح سن کر کے ہمیں جو سنگیت میں نوٹس ہیں جو سور ہیں ان کی ایکوریٹ پہچان کرنی ہوتی ہے جیسے ہم عام طور پر زندگی میں اپنے انیک دوست بناتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان سے ہماری پہچان بڑھتی ہے اور جب ان سے ہماری جان پہچان اچھے سے بڑھ جاتی ہے تو وہ ہمارے مطروں میں شامل ہو جاتے ہیں اور اچھے مطر کہنانے لگتے ہیں ایسے ہی سنگیت میں یہ سات سور سارے گامہ پادھا نیسا ان کو ہم جتنا اچھے سے پہچاننے لگیں گے اتنا ہم اپنے گائن کو پرباوشالی کر سکتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہم بولتے ہیں سار تو اب ایک تھیوری کی بات یہ آگئی کہ سنگیت میں تین سب تک ہیں ایک مندر سب تک ایک مدھی سب تک اور تار سب تک تو عصصار سارے گامہ پادھا سار تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم نے دو سوروں کو یہاں چھوڑ دیا ہے ایک ماں کو اور ایک نی کو ہم نے لنگھن کر دیا ان دو سوروں کو ہم نے بالکل نہیں بولا تو یہ ہمارا ہو جاتا ہے راگ بھوپن تو جب راگوں سے ہم سوروں کو پہچاننے لگتے ہیں تو ہمیں ترنت پتہ لگنے لگتا ہے ساپا تو ہم ہمیں یہ ضرورت نہیں رہی کہ ہم ہارمونیم پر یا گاہ کر کے دیکھیں کہ پہلے سا کے بعد رے بولیں پھر گاہ بولیں پھر پاہ پہ آئیں ہم ڈائریکٹ پاہ بول سکتے ہیں ایسا ہمیں اب بھیاس کرنا چاہیے پاہ آہ آہ تو جب اس طرح سے ہم سب سے پہلے سا بولیں گے اور دیکھیں گے کہ اسی راگ کو ہم مدر سب تک میں کیسے بڑھت کر سکتے ہیں سا یہ پا مندر سب تک کا ہے اور دھاوی مندر سب تک کا ہے اس کے نیچے ہم ڈوٹ لگا دیتے ہیں بندی سور کے نیچے سا بندی سور کے نیچے بڑھت کر سکتے ہیں سا سے مدر سب تک ہوں گے ہم سیدھے پاہ پر جا رہے ہیں بندی سور کے نیچے بڑھت کر سکتے ہیں بندی سور کے نیچے بڑھت کر سکتے ہیں بندی سور کے نیچے بڑھت کر سکتے ہیں تو آپ دیکھئے پرینٹس کی کیسے ہم ایک ہی گانے سے بہت ساری سنگیت کی تھیوری کو اور بہت ساری سنگیت کی ٹیکنیکل باتوں کو بڑھ سرالتہ سے سمجھ لیتے ہیں تو جب بھی ہم گانا گائیں گے یہ گانا گائیں گے تو ہم سیدھے پاہ نوٹ پہ جا رہے ہیں میری محمد تو جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم یہ نوٹس لگا رہے ہیں تو ان پہ ہم ابھیاس کر کے ان کو ادھیک سے ادھیک خوبصورت بنا سکتے ہیں جیسے اب اس پہ ہم نے پاہ پہ ریاض کرا پاہ ایک قریصی سور کی ہم دیچتری کرتے جائیں گے اتنا ہمارے گانے کی خوبصورتی پڑھتی جائیں گے اور ساتھ میں ہم ڈائیمنگ کا لے کا گاتے سمیں ضرور دھیان رکھیں اس کے بارے میں بھی ہم دیرے دیرے چرچہ کرتے رہیں گے میری محبت جوان رہے گی سادا یہ مندر سر تک کا ہم نے یوز گیا ہے سادا آہ آہ مندر سر تک کا پاہ سادا رہی سادا رہی سادا رہی نہ تم سکوئی اب یہ ہم نے یوز کیا تار سب تک کا سا سا آہ یہ تار سب تک کر لی نہ تم سا نہ تم سا کوئی زمانے بھل میں ہو تم ہی کو چاہا میری نظر میں تمہیں تمہیں چنا ہے تمہیں چنا ہے تمہیں چنا ہے تو اب ہم دیکھتے اس میں کہ تار سب تک کا ہم کیسے پریوک کر رہے ہیں تار سب تک کا سا تار سب تک کے ساکو ہم کیسے یوز کریں گے نہ تم سا کوئی آہ آہ رہ رہ یہ تار سب تک کا رہی ہے تار سب تک اس کے اوپر ہم ڈوٹ لگا دیتے ہیں بندی ڈوٹ لگا دیتے ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ تار سب تک کا رہی ہے نہ تم سا کوئی زمانے بھل میں ہو نہ تم سا کوئی زمانے بھل میں تم ہی کو چاہا میری نظر نے تمہیں چنا تمہیں چنا ہے تمہیں چنا ہے تمہیں پا پا دا پا تمہیں چنا ہے تمہیں چنے گی صدا رہی ہے صدا رہی ہے تو آپ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کس سے ایک کانے سے کتنی ساری باتیں سمجھی اور ان میں سب سے بڑی جو بات ہمارے سمجھ میں آئی کہ ہم کسی بھی طرح سن کر کے کانے کو سن کر کے تان پرے پر ریاض کر کے ہارمونیم پر سوروں کو وجہ کر کے اچھے سے یہ پتہ لگا لیں کہ اس کانے میں کس طرح کی سور لگے ہیں کیسے نوٹس لگے ہیں کہاں مندر سب تک ہے کونسا ہے کس طرح کی ٹائمگ ہے تو ہم اس کانے کو بہت اچھے سے ادا کر سکتے ہیں اور لوگ کیونکہ ہم نے اور کیونکہ ہم نے ان سوروں کی پہچان کی ہے تو ان سوروں سے ہماری مدرتہ بھی ہو گئی اور ساتھ میں ہمارا گانا بھی کھل گیا اس کا انترے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے سور لگے ہیں تو سیدھے تار سب تک کے ساتھ سے شروعات ہوتی ہے نہ تم سا کوئی زمانے بھر میں ہوں تم ہی کو چاہا میری نظر نے تم ہی کو چاہا میری نظر نے تمہیں چُنا ہے تمہیں چُنے گی سردار تو اب ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم جیسے اس کانترہ گاتے ہیں تو ہم انہی سوروں میں تار سب تک کے ساتھ کو ٹچ کرتے ہیں جیسے اس تھائی میں ہم نے پنچم کو سیدھے شروع کیا تھا میری محبت یہ پنچم پہ آ کر کے ہم نے اس گانے کے نوٹس لگائے اور جب ہم نے انترہ گایا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں پتا ہوگا کہ ایک چل میں ہم کون سے سوروں کو ٹچ کر رہے ہیں وہ مندر سب تک کا ہے تار سب تک کا ہے اور سا سے ہماری اچھی پہچان ہو جائے گی سارے سار 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 تو یہی سے ہم ننترہ جب بنائیں گے تو ہمیں اس سور کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا جیسے جب ہم اچھے متر بناتے ہیں تو ہم ان سے پہچان کرتے ہیں ایسے ہی ہم کوئی بھی اپنی وستو کوئی چیز کسی جگہ پر جب ہم رکھتے ہیں اور وہ ہمیں ترنت مل جاتی ہے تو ہمارے من کو ایک وشیش خوشی ہوتی ہے اور ہمارا سمیہ بھی برباد ہونے سے بچتا ہے اور ہمارا من کی استطیق اچھی بنتی ہے ایسے ہی جب ہم سوروں کو ریجسٹر کر لیتے ہیں اپنے دماغ میں ریاست کر کے سوروں کا ریاست کر کے جب ہم سوروں کو اپنے دماغ میں ریجسٹر کر لیتے ہیں تو ان سوروں کو ڈھونڈنے میں ہمیں وقت نہیں لگتا تو ہم ترنت اس نوٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور ہمارا گانا بن جاتا ہے تو دار سب تک کا سا تو اس پرکار سے کسی بھی گانے کے ساتھ ہم بہت ریاض کر سکتے ہیں اور اپنی کریشن بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈھنگ سے سوروں کو سجا سکتے ہیں سا آ آ آ آ تمہیں چنہا ہے پا پا دا دا پا پا دا پا تمہیں چنہا ہے تمہیں چنے گی صدا رہے گی ہے صدا رہے گی اور سارے گا رے گا رے دھا یہ دھا مندر سب تک کا ہو گیا ہے دھا پا پا دھا سا تو جب ہم اس طرح سے سوروں کے پہچان کر کے ان راغوں میں مکس ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں تو انہیں گانے بھی ہمارے سہن میں آنے لگتے ہیں اور ہم ایک سسٹم سے سنگیت کو ایک سسٹم سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو اب دیکھیں انھی گانوں سے ہم سوروں کو اپنے ذہن میں اپنے مائنڈ میں ریجسٹر کر رہے ہیں دیکھیں یہ مندر سب تک کا آپ دیکھیں گے اس سیشن کو کرتے کرتے آپ خود ہی سمجھنے لگیں گے کہ ہم نوٹس کو کیسے یوز کر رہے ہیں دل ہوں کرے گھبرائے دل ہوں کرے میرے دل کھونے لگیں گے میری دل کھون سے در جا آہ 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 تو اس طرح سے ہم راگوں کو سجاتے ہیں اور پھر اب جب ہمیں نوٹس کا پتہ ہوگا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس گیت کو اس گانے کو کس کس طرح سے سجا سکتے ہیں اور کتنے اچھے ڈھنگ سے اس کو پریجینٹ کر سکتے ہیں آگے بھی جانے نہ تو جو بھی ہے بس یہ ایک پر تو یہ کیونکہ یہ گانے ہم سب کے ذہن میں ہیں اور بڑے انٹریسٹنگ ہیں اور ہم بڑے رچی سے اور بڑی خوشی سے ان گانوں کو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں تو میرے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم ان گانوں سے ہی اپنی کلاس کی اپنے شہسنس کی اپنی سمجھ کی شروعات کریں گے تو لگتا ہے کہ شاید ہم بہت اچھے ڈھنگ سے راگوں کو اور سوروں کو ان کے اوپر ہم کیسے بڑھت کر سکتے ہیں یہ ہم اچھے سے کرتے ہیں تو مکھے بات ایک تو یہ ہے کہ ہمیں لے کا اچھا پیاس ہونا چاہیے جسے تال کہہ روا ہے تو اب اس میں آٹھ بیٹس ہوتی ہے تو اس ٹائمنگ میں ہم ان سوروں کا ریاست کریں گے تو گائیکی کی خوبصورتی پڑھ سکتی ہے دوسری چیز کمپیریزن سے ہم بہت راگوں کو سیکھ سکتے ہیں جیسے ایک راگ پہاڑی تو یہی بھوپالی راگ میں اگر ہم مندر سب تک میں زیادہ بڑھت کرتے ہیں تو وہ پہاڑی بن جاتا ہے سادہ بھاہ لرہ نرہ لرہ لرہ جاتے ہیں مند سب تک میں زیادہ بڑھت کرنے سے وادی سموادی سے وادی کیا ہے کسی بھی راگ میں کسی سور کو بہت زیادہ ہم جب پریوک کرتے ہیں تو وہ وادی ہو جاتا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جس کا استان ہوتا ہے وہ سموادی سور ہوتا ہے تو جب ہم کمپوز کرتے ہیں کوئی گانا کچھ ہی بناتے ہیں تو جتنا راگ کی پکڑ ہمارے ذہن میں اچھی ہوگی ہم راگ کے پکڑ کو اچھے سے سمجھ پائیں گے اتنا اچھا ہم اس گانے میں کمپوز کر سکتے ہیں جیسے اس بھوپالی میں اگر ہم ابھی اپنے ماں اور نی کو میسنگ کیا ہوا ہے اسی میں ہی اگر ہم تیورما اور شودما لگا دے تو یہ اس کو یمن کے روپ میں بڑھت کر سکتے ہیں یہ نی مندر سب تک کا ہو گیا اور پکڑ کیا اسی کے اوپر اب ہم کچھ گانے اسی سیشن میں ڈسکس کریں گے تو فرینڈس سب سے جو مکھے بات ہیں وہ ہے کہ سوروں کی پہچان کرنا اور لے کو پہچاننا تو گائن کو پریشکرت کرنے کے لیے اچھا بنانے کے لیے جتنا ہم سوروں سے مدرتہ بنائیں گے وہ لے کو جتنا اس میں دھیان لگائیں گے اور اچھے سے سنیں گے اتنا ہمارا گائن پربھاوشالی ہوتا جائے گا تو جیسے ابھی ہم یمن کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو دیکھیں اب اس کی پکڑ پہ دھیان دینا ہے مندر سب تک کا نی نیرے گارے نیرے سار یہ اس کی مکھیا پکڑ ہے نیرے گارے نیرے سار نیرے گاماماگا گام پت پرما آآآآآآآآآآآآآآآ نیرے گاماماگا یہ مندر سب تک نیرے گاماماگا اب ہم اس میں کچھ بھی رچنائے گائیں ہیں لیکن سوروں کے نوٹس کو ایکوریٹ لگاتے جائیں جتنا ایکوریٹ ہم نوٹس لگائیں گے اتنا اس قائن کا پربھا ہوگا رنجشی صحیح اب اس میں تال ہے دادرا چھ ماترہ ایک دو دی چار پانچ چھے ایک دو دی چار پانچ اب یہ ایک تھیوریٹیکل بات اور آگئی کہ اس میں پہلی ماترہ پہ سم اور چوتھی ماترہ پہ کھا لیں ایک دو دی چار پانچ چھے ایک دو دی چار پانچ چھے رنجشی صحیح ایک دو دل ہی دو کھانے کے لیے آرنجشی صحیح تو اس میں ہم چھوٹے چھوٹے اللہ آپ تان وہ کائیکی کو خسرت بنانے کے لیے تو نیرے کاماں کاما پاماں کاما پدھ پاماں مگرے گرزانی دا نیرے کاما پاماں گرزانی دا نیرے ساں ایسے چھوٹ چھوٹی تانے اور چھوٹ کے سواروں پہلے چھوٹ کے سواروں کاما پاں کاما پاں کاما پاں تا پاں تا پاں ماماں گرے ماماں گرے ماماں گرے نیرے ساں رنجشی صحیح اے لے دل ہی دکھانے دل ہی دکھانے کے جتنے چھوٹ کے سوروں کا ہم ریاض اچھا ہوگا اتنا ہم اچھی ادائی کی کر سکتے ہیں دل ہی دکھانے کے لیے آئے آپ پھر چھوٹ کا سور امپنیوں کریں گے یہ تار سب تک کسا آپ پھر سے مجھے چھوٹ کے جانے کے لیے آرم جیشی سے تو جب اس کو ٹائمنگ کے ساتھ کریں گے لے کے ساتھ کریں گے ایک سیشن اس کا آلک سے کریں گے اب ہی ہمیں کیوں سور پہ فوکس کر رہے ہیں آپ پھر سے مجھے چھوٹ کے جانے کے لیے آرم جیشی سے مجھے چھوٹ کے لیے آرم جیشی سے اب یہاں مندر سب تک میں ہم آگئے ہیں نیدہ سا اب یہ سوروں کو جتنا ہم مطلب کے ابھیاس کریں گے اتنا اس غزل کو اچھا کہا پائیں گے یہ پنچم آ گیا ہے آج Bal یہ مندر سب تک کے سوریں مانا کے محبت کا چھپانا ہے محبت مانا کے محبت کا چھپانا ہے محبت چھپکے سے یہ تار سب تک کا سا ہے اس کو قائن کرتے رہیں گے اور ریاض بھی کرتے رہیں گے میری چھپکے سے کسی روز جتانے کے لئے آئے یعنی آپ سوروں کو جتنا دیکھتے رہیں گے ان سے جتنی مترتہ کرتے رہیں گے جتنا تان پورا وجہ کے ان سوروں کا ریاض کرتے رہیں گے آپ کا گانا اتنائی پربھاوشالی خوبصورت اور دل لبانے والا بنتا جائے کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم ہے تُو مجھ سے تُو مجھ سے خفا ہے تو زمانی کے لئے آ رنجشی سے اس طرح سے ایسے سجانا یہ ریاض کا مطلب ہے کہ جو ہمیں آتا ہے جو ہم نے سیکھا اس کو بار بار ادا کریں اس کو سنیں اس کو پریشکرت کریں تُو مجھ سے آ آ آ آ پر ہمارے گائن پر اسکریت ہوتا ہے اور ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو ایک اچھا انوائرمنٹ بنائے یعنی آپ کو اپنے سا کو اس کے آنند میں کھل نہ آئے سا وہ ایک انوائرمنٹ اس سور کا محول وہ بنا رہے ہیں جلے آنا جب شام ڈھلے آنا ساں کے تبیل کا کھول نہ جانا میرا پیار نہ اسران جب دین جلے آ یمن نرگائے نرگائے امہ گری کم بامہ گری نیدہ نیلے ساں میں پھل کنڈگر بہار ایتار سب تک کسا بہار تیری راہ نیار روگا سب سادھے سب جائے آپ ایک راہ کی سادھنا کرتے ہیں اس سے جو ایک طرح کے سور سیکھیں گے تو دوسری طرح کے راہ سور سیکھنے کا مارک آپ لوگوں کے لئے کھل جائے گا ایک طرح کے سور جب سیکھیں گے ایک راہ کو سیکھیں گے تو دوسرا راہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے لیکن کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ راہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو اس سارا کورس کر لو یہ کر لو کیونکہ اس میں بھٹکا ہو جاتا ہے اور ہم اچھے سے کچھ بھی نہیں کر پاتے ایک راہ کو لے کر کے جب ہم اس کی پونڈ سادھنا کرتے ہیں تو سور ہمارے سامنے پرکٹ ہونے لگتے ہیں اور ہمارے من کو ایک خوشی ملتی ہے کہ ہم نے اس راہ کے سوروں کو اچھے سے سمجھا اور اس کا آنند لیا اور اب ہم دوسروں کو بھی اس کا آنند باٹھ سکتے ہیں دوسروں کو بھی اس آنند سے بھوڑ کر سکتے ہیں کتنا سندر راہ ہے انیک انیک رچنائیں سنگیت کرونے کی اور بڑی خوبصورت رچنائیں ہیں چھپا لویوں دل میں اب ان نوٹس کو آپ جتنا مطر بنا کر گئے جتنی خوبصورتی سے اور جتنے آنند کے ساتھ آدھا کریں گے اتنا جو آپ کی آڈینس ہوگی آپ کو سننے والے ہوگی وہ خوش ہوگی چھپا دیکھیں دیکھیں ایک پنچم میں کتنا آنند ہے ساپا 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 جھیک سامات چھپا لو یوں دل میں پیار میرا کہ جیسے مندل میں لو دے گی چھپا لو یوں دل میں پیار میرا کہ جیسے مندل میں لو دے گی اب جب ہمیں راگ سمجھ آنے لگتا ہے تو شروع میں ہمیں سوروں کے اوپر ٹھیرنا ہے اور ٹھیرنے کے بعد کچھ تانوں کا ابھیاس کرنا ہے کہ ہم ان کو تھوڑا دردگتی سے بھی لگا لیں نیرے کا سلو نیرے کا مگر سا اب اس کو پہلے شد کریے کم لے سے کم سپیڑ سے اس کو شد بنائیے نیرے کا مگر سا جیسے کسی بھی سور کا ریسٹریشن آپ کے دماغ میں اچھے سے نہیں ہوگا تو وہ اتنا آند نہیں برسائے سوڑے سوڑے سا جوڑے سوڑے سا اب اس کو آپ بہر بہر شہkmال سا با ما prohibited ایسے انڈین کلیسیکل میوزک میں راہ کو ہم اس میں ایمپروائزیشن کرتے لیتے ہیں اب یہ تین تار دا دیکھیں کتنا خو tears اس کو ہم عدا کریں کلنا 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 کرگا کلنا ورد موہ گھڑی پل چین چین ایری آلی پی آبین سکی ایری کتنا اس کو تان کو رما لو اپنے من میں انیک بار ایک ہی تان کو انیک بار بولیں گے اس ایک نئی تان خود بن کے آتی ہے ہاں ایری جب تاگا جب تاپیاں ایری تار سکت کا ساسا ہے ایری ایری تو اسی پرکار سے ہم یہ شیشن کرتے رہیں گے خود بھی آنندت ہوں گے آپ لوگوں کو بھی آنندت کریں گے اور اس سنگیت کے سور کے ابھیاس کو ہم کیسے کریں اس کو انٹریکٹیو بنائیں گے آپ لوگوں سے بھی کچھ سمجھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی کچھ سمجھائیں گے اور اس طرح سے انٹریکٹیو ہوتے ہوئے ہم اس سنگیت کا آنند لیں گے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیا بات